چیف جسو پاکستان نے انکر عمران ریاض خان کے حوالے سے ایک اہم حکم بھی جاری کیا وہ آپ کو بتاتا ہوں اور دوسری طرف علی محمد خان کو آج رہا کر دیا گیا اور ما شاء اللہ ساتوی مرتبہ ان کو آج دوبارہ سے گرفتار کر لیا اس حکومت نے اور آپ یقین کریں کہ اگر علی محمد خان ہو شہر یار افریدی ہوں یہ آج بیٹھے اور آج بیٹھ کر کہیں کہ ہمارا پی ٹی ایسے کوئی دلک نہیں ہے ہم اپنے حدوں سے صیفہ دیتے ہیں اور اسی وقت ان کو رہا کر دیا جائے گا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ ڈٹ کے کھڑے ہیں کہ ہم نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا ساتوی مرتبہ آج ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اب آگے آج سپریم کورٹ کا جو حال احوال ہوئے وہ سر آپ کو بتاتا ہوں بڑی اہم سماعت آج ہوئی ہے اٹورنی جنرل صاحب نے آج آ کر تین یقین دہانیاں عدالت کے اندر کر رہی ہیں آپ کو بتا کہ ایک روز قبل ڈی جی ایس پی آر نے ایک بہت اہم اہم پریس کانفرس کی تھی اور اس میں یہ کہا تھا کہ تقریباً ایک سو دو افراد ایسے ہیں جن کا ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل چل رہا ہے لیکن اٹورنی جنرل نے آج کہا کہ ہم اس بات کی یقین دہانی کرواتے ہیں کہ کوئی ٹرائل نہیں چل رہا جسٹس نے کہا کہ ہم آپ کی بات پر یقین کرتے ہیں اور تین یقین دہانیاں آج اٹورنی جنرل نے کروائی ہیں حکومت کی طرف سے پہلی یقین دہانی یہ کروائی ہے کہ نہ ہی زیر حراست افراد کا کسی کا فوری ٹرائل ہوگا اور نہ ہی کسی کا سمری ٹرائل ہوگا کسی بھی زیر حراست شخص کو سزائے موت نہیں دی جائے گی وکیل کرنے کا موقع بھی دیا جائے گا لوہہکین کو بیان کی کوپیاں بھی فراہم کی جائیں گی جسٹس آئیشہ ملک نے کہا کہ سادہ سا سوال ہے کہ کیوں حراست میں مجود لوگوں کی فہرست جو ہے وہ آپ لوگ پبلک نہیں کر رہے یہ اٹورنی جنرل سے پوچھا اس پر جسٹس یایا فریدی نے کہا کہ پہلے یہ یقینی بنائیں کہ زیر حراست افراد کی اپنے والدین سے بات ہو جائے چیف جسٹس نے کہا کہ عید پر ہر کسی کو پتا ہونا چاہیے کہ کون کہاں پر زیر حراست ہے مزید کہا کہ عید پر سب کی اپنے گھر والوں سے بات چیت ہونے چاہیے اور اٹورنی جنرل نے کہا کہ جو فہرست ہے وہ پبلک کرنے کے حوالے سے ایک گھنٹے تک میں چیمبر کو آگاہ کر دوں گا اور پھر اٹورنی جنرل نے کہا کہ سید کی سہولیت سب زیر حراست ملزمان کو مل رہی ہے اور ڈاکٹر جو ہے وہ وہاں پر مجود ہے اور چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے جب صحافیوں کے بارے میں بات کی تو یہ کہا گیا جی آپ اینکر عمران ریاض خان کے بارے میں بات کر رہے ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ میرے تکیں خط پہنچا ہے اور میرے اوپر یہ الزام لگا گیا کہ میں اینکر عمران ریاض خان کے لیے کچھ نہیں کر رہا انہوں نے کہا کہ عمران ریاض خان کو تمام وسائل لگا کر ٹریس کرنے کی کوشش کریں مجھے خط مصول ہوا ہے جس میں مجھ پر الزام تھا کہ میں عمران ریاض کی خاطر کچھ نہیں کر رہا اس طرح کی حرکتوں سے معاشرے میں خوف و حراس پھیلتا ہے اور جسٹس عجاز علیہ السین نے کہا کہ کئی لوگ اپنے پیاروں کے لاپتہ ہونے پر پریشان ہیں اور جسٹس یایہ فریدی نے کہا کہ فیرس پبلک کرنے سے پہلے ملزمان کا اہل خانہ سے رابطہ بھی کروایا جائے اور چیف جسٹس نے کہا کہ عید پر تمام ملزمان کی اہل خانہ سے ملاقات بھی کروای جائے ٹولی جسٹس نے کہا کہ عائدہ چوبیس گھنٹے میں تمام ملزمان کا اہل خانہ سے رابطہ بھی کروا جائے گا اور جو فیرس پبلک کرنی ہے اس کے حوالے سے بھی وہ آگاہ کر دیں گے عدالت کو چیف جسٹس نے ایک اور بڑا اہم ریمارکس دیا انہوں نے کہا کہ فوجی افسران کا مرال سب سے اہم ہوتا ہے فوجی افسران اپنے ہائی مرال کی وجہ سے یہی ملک کی خاطر قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں ان کا مرال داؤن کرنا بھی جرم ہے اور حارو رشید نے ایک بڑا اہم یہاں پر ٹویٹ بھی کیا انکر امران ریاض کھانے کے حوالے سے انہوں نے کہا جی چیف جسٹس نے ٹونی جل سے کہا ہے کہ عید تک وہ امران ریاض کی رہائی یقینی بنائیں خوصہ صاحب نے یہ اطلاع خوشکبری کے دور پر سنائی ہے اللہ کرے یہ امید پوری ہو چیف جسٹس سمیت ہاتھ ہم سب کے بندے ہیں انہوں نے کہا چیف جسٹس سمیت ہاتھ ہم سب کے بندے ہیں جرت اور حکمت کے ساتھ ہی یہ ہاتھ کھل سکتے ہیں مگر ہم سب تو حجان کا شکار ہیں آگے آجے جی عمر سرف راز سیما کی اہلی آپ کو بتایا انہوں نے گرفتار کر لیا گیا تھا انہوں نے عدالت کے اندر بیان دیا انہوں نے کہا جی میں گریلو خاتون ہوں اور کینسر کی مریضہ ہوں دیرڈ ماس سے اپنے شہر کے کیس کی پیروی کے لیے عدالت آ رہی ہوں جسٹہ سماعت پر حراست میں لیا گیا ہے میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے شہر کے کیس کی پیروی نہ کرو یہ ناظر کرم آج کی جو سپریم کورٹ کے اندر جو کچھ ہوا اس کی ساری اپ ڈیٹ میں نے آپ کو دے دی ہے دعا کریں اللہ تعالی ہمارے ملک پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بات پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پاہندہ بات